محمدﷺ وعلا آرہ وإسحابہِ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیر فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت مالک یومی دین اور انصاف کے دن کا وہی مالک ہے وہاں اس نے کسی اور کو یہ ملکیت عطا نہیں فرمائی انصاف کا دن قیامت کا دن اس کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں اس دن فرمائے گا لی من الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے کون بادشاہ ہے آج یہ سارے یہ ہیڈز آف دی سٹیٹ یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں وہ ذرائے کرام یہ سارے کے سارے وزدین ان کا پتہ پانی ہو چکا ہوگا ان کا تو پشاب نکلنے والا ہوگا بادشاہانِ سلامت کا صدرحہِ مملکت کا جب اللہ تعالیٰ پھوچیں گے لِمَنِ الْبُلْكُ الْيَوْمِ کس کی بادشاہت ہے آج اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے واحد ہے قہار ہے بس یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ اُس دن اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت بیان فرمائیں گے کہ وہ قہار ہیں اُس سے ساروں کے ہوش اڑ جائیں گے کیا نبی کیا ولی کیا رسول اور یہی موقع ہے جبکہ سب لوگ کہیں گے کہ ہم ہم اللہ کے حضور بول نہیں سکتے تویل دن ہوگا دھوپ گرمی پیاس حساب کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے ہیں ایک ایک اللہ کے نبی اور رسول کے پاس جائیں گے سفارش کر دیں حساب تو شروع ہو اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدہ فرمائیں گے یہی شفاعتِ قبرہ ہوگی یہی شفاعتِ اولہ ہوگی کسی کو ہمت نہیں ہوگی حضرتِ عبراہیم جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی حضرتِ نوح جیسے شخص کو حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے حضور کہ وہ شفاعت کا کوئی کلمہ بول سکیں مالکی عوم الدین انصاف کے دن کا مالک اُس دن اُس کی صفتِ انصاف جو ہے اور صفتِ قہاریت جو ہے اُس کا ظہور ہوگا ایہا کا نعبد و ایہا کا نستحی یہ پہلی تین آیات تو اللہ کی صفات میں تھی اللہ کی تعریف کی گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدی اب جو آیت آ رہی ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایاک نعبد آپ کی اور صرف آپ کی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک نستائیم اے اللہ تیری تجھ سے اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ بندے کی اللہ سے کمیٹمنٹ ہے یہ سب سے بڑا قول و قرار ہے کہ اے اللہ عبادت صرف آپ کی کریں گے اور دعا بھی صرف آپ سے مانگیں گے اور عزیزانِ گرامی آپ اور فرمائیں تو یہی توحید کی دو بنیادیں توحید کی پختگی انہی دو چیزوں سے آتی ہے عبادت صرف اللہ کی ہو اور عبادت کی معنی ہے اتنی محبت کرنا کہ اس سے بڑی اس سے زیادہ محبت ممکن نہ ہو اتنی اطاعت کرنا کہ اس سے زیادہ اطاعت ممکن نہ ہو انتہا درجے کی محبت انتہا درجے کی اطاعت یہ جب ملتی ہیں تو ان کو عبادت کہتے ہیں ایاک نا عبد اے اللہ سچی محبت تجھ سے پوری اطاعت اطاعت کامل تیمی و ایاک نستاہین اور صاحب اختیار صاحب قدرت صرف تجھی کو مانگیں گے اس لیے صرف تجھی سے دعا مانگیں گے اور کسی سے نہیں استعانت سے مراد یہاں ہے ایسی مدد مانگنا جیسے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اس کو قادرِ مطلق سمجھ کے اس کو فائلِ حقیقی سمجھ کے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مانگنا اس کو استعانت کے اے لَا تجھ سے ہی ہم مدد مانگ کسی اور سے نہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سراطِ مستقیم کی ہدایت فرماؤ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی اس لیے یہی مانگیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤ اور یہاں اس سے مراد صرف راستہ معلوم کرنا ہی نہیں ہے اللہ سے توفیق مانگنی بھی بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ نہیں کہ صرف دکھا دے چلا بھی دے اسی راستے پہ سراطِ مستقیم کیا ہے قرآن و جیل میکزے کے فرماتے ہیں ہدا سراط علیہ مستقیم یہ راستہ ہے جو چلتے 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 سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے تو وہ راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ تک پہنچا دے وہ سراطِ مستقیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے صحابہ کی سامنے بیٹھے ہوئے ایک خط کھینچا سیدھا فرمایا ہے یہ سراطِ مستقیم ہے ساتھ پھر یوں لکینیں ماردیں کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی منزل کی طرف آپ فرمایا یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں اور یہ ایک راستہ ہم نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ خطِ مستقیم وہ ہوتا ہے جو دو نکتوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ تے کرے وہ سراطِ مستقیم بھی وہ خط ہے جو وہ راستہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کم سے کم فاصلہ تے کرے سراطِ مستقیم فرما اہدن السراطِ مستقیم ہمیں سراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے سراطِ اللَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے انعام فرمایا غیرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غزب کا شکار ہو گئے وَلَدْ دَوْلِينَ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو خود بھٹک گئے عزیزانِ گرامی یہاں تین لوگ سامنے آ رہے ہیں ایک وہ سراطِ اللَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وہ لوگ جن پہ اللہ کے انعام ہو گئے دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے غزب اور قہر کا شکار ہو گئے تیسرا وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون ہے اَلَائِكَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقًا فرمایا جن لوگوں پہ اللہ نے انعام فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقًا اور یاری اور دوستی میں بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی دوستی اختیار کیا کرو دیکھئے اللہ کا ایک نبی کیا دعا مانگتا ہے فاطر السماوات والارد اے آسمان و زنین کو پیدا کرنے والے فاطر السماوات والارد اَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے توفنی مسلماً ایک مسلمان کی موت مجھے عطا فرما وَعَلْحِقْنِي بِسْسَالِحِينَ اور مجھے سالحین میں شامل فرما دے اب یہ توازو کی بات ہے کہ اللہ کا نبی سالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہا ہے تو یہ لوگ ہیں انبیاء اور انبیاء کے انتہائی قریب لوگ جو سب سے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ صدیق ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان سے ہی گزر گئے وہ شہدہ ہیں اور وہ لوگ جو اس راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا شہید بن جائیں یا صدیق بن جائیں یہ سالحین ہوتے ہیں فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا یہاں سے ایک بات دوستوں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تھیورائز نہیں کیا ہے کوئی ابسٹریکٹ چیز کی طرف ہمیں نہ ہمیں بہت کانکریٹ اور ڈیفنٹ چیز کا پتہ بتایا ہے کہ دیکھو راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ کوئی ایسا راستہ میں نہیں بتا رہا ہوں جس پہ کوئی چلی نہ سکا ہو اور نہیں بھائی یہ دیکھو چار کیٹیگریز ہیں انبیاء کی صدیقین کی شہداء کی صالحین کی اور ہزار ہا سال سے اس پہ چلتی آ رہی ہیں یہ راستہ مانگو اس پہ چلو کوئی غیر عملی چیز نہیں ہے لوگ اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت فرما اس پہ چلا سراط اللذین انعام تعالی ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے نعمت فرمائی انعام فرمایا